اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل زہرہ انہادی ڈیلی ویلوگ تو کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ کو کنی لینچ ویلوگ شیئر کرنے لگی ہوں اس ٹائم تو یہ لینچ کا ٹائم نہیں ہے لیکن زہرہ کے آنے کا مدرسے سے ٹائم ہوتا ہے تو یہ تقریباً ٹائم ہے شام پان بجے کا تو اس نے کچھ آ کے کھانا ہی ہوتا ہے ہلکا پھلکا سا تو بچوں کا لینچ تو سکول سے آ کے ہی ہو جاتا ہے آپ کو تو فتح ہی ہے کہ بچے کچھ نا کچھ ہلکا پھلکا شام میں لازمی ہی کھاتے ہیں تو جناب ویلوگ کی سٹارٹن سے آپ کو پر لگ ہی گیا ہوگا کہ میں آج بنا رہی ہوں چکن چوامین جو میں بہت مزددار بناتی ہوں بہت دنوں سے میں نے نوڈلز کا ویکٹر باہر نکال کے رکھا ہوا تھا تو بچے کہتے ہیں ماما ہمیں لینچ میں بنا دیں یا ناشتے میں ہی بنا دیں بنا دیں میں نے کہا کیوں نہ آج بنا ہی دو انہیں تو یہاں میں کر رہے ہیں ویچس کو کٹ اور ان سب کی کٹنگ میں کروں گی بہت باریک باریک سی فائن کٹ کروں گی انہیں میں اور اسی طرح چکن کو باریک کٹ کروں گی اور سب سے پہلے میں نے کیا گیا ہے ایک دیکشی میں پانی لے کے اس کے بیچ میں نے شامل کیا ہے تھوڑا سا اوائل اور جناب تھوڑا سا میں نے نمک شامل کر کے اسے میں نے بوائل کرنے کے لئے چولے پر رکھ دیا ہے جب اس پر بوائل آئے گا تو اس کے بیچ میں میں نوڈلز یعنی جو سپیکٹی ہے وہ شامل کر دوں گی اور میں کٹ دیکھ لیں کتنا مہارت سے کیونکہ بچے کہتے ہیں کہ جی ہم نے ویجیز نہیں کھانی شملا میرے سے تو قریب بہن ہر بچے کو نہیں پسند ہوتی لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کی باریک بری فائن کٹ کروں کہ بچے جب ایک سپون موں میں لے نا فوق تو ان کے موں میں ہر چکن بھی جائے ویجیٹیبلز وغیرہ سب چیز جائیں گے دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کٹ کر کے اس کو میں نے اس طرح سے کٹ کرنا ہے یہاں آگیا تھا پانی کو بوائل تو جب پانی کو بوائل ہے تو اس کے بیچے میں نے ساری یہ سپیگٹی شامل کر دی نوڈلز یہ دیکھ لیں پورا پیکٹ کی بنا رہی ہوں میں یہ پورے پیکٹ کی ہی ریسپی ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں نے چمٹے کی مدد سے میکس کر لیا گرم پانی میں بہت اچھے سے میکس کرنے کے بلکل ہلکا سا میں اس کو ڈھکن لگا دوں گی یعنی سائٹ سے آدھا کھلا ہوگا آدھا بند اس طرح سے کور کر دوں گی اور اب ہم اٹھائیں گے اس کا کور اور یہاں دیو چیک کروں گی میں کہ یہ سپیگٹی گلی ہے کہ نہیں ابھی نہیں گلی تھی تو اس کو میں نے پھر اور چلا دی اچھے سے اور یہاں پہ یہ دیکھیں جناب میری ہو گئی ہیں ویجز کٹ یہاں پہ میں کر رہی ہوں چکن کو بھی یعنی گاجر بھی میری کٹ گی تھی شملہ میرچ بھی کٹ گی تھی تو اب میں نے کٹنگ کرنی تھی چکن کی جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہاں پہ چکن کو بھی بہت اچھے طریقے سے میں کٹ کر لوں گی اور ویسے بھی میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلوگز میں بتائی ہے کہ شام کا ٹائم بچوں کو میں کچھ فرائیڈ ایٹم بنا کے دیتی ہوں ناغیرز ویرہ نوڈلز اس طرح کے کچھ نہ کچھ انہیں بنا دیتی تو تو آج میں نے کہا چلو تو آج بچوں کو یہی چکن چومی نے بنا کے دے دی جائے تو یہ میں نے جناب سنگ میں نلکہ کھول دیا تھا اور یہاں پہ میں میگی کو پانی کے بیچ میں یعنی چھان رہی تھی ڈال رہی تھی اور اس کے بیچ میں تھنڈا پانی ڈال رہی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس اپنی تھنڈا پانی نہ شامل کیا جائے تو یہ آپ اس میں بہت بری طریقے سے چھپک جاتی ہیں پھر اسے الگ الگ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو اس کے بیچ میں کھولا پانی چھوڑ گی آپ نے ہوگی گرم گرم ہی لیکن ہاتھ کی مدد سے اوپر نیچے کرتے جائنا ہے پھر اسے ڈیکچی کی بیچ میں رکھ دوں گی میں کہ یہ دیکھیں جناب کس کا پانی خوشک ہو جائے اور یہ دیکھیں جناب یہاں میرس ساری وجیز کٹ ہو گئی تھی شملہ اور یہ تھا لسن کو میں نے بریگ بریگ چھپ کر لیا تھا شملہ مرش تھی کاجر تھی بندگو بھی چکن اور یہ دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے الگ ہو گئی ہے یہ بھی میں دکھا رہی ہوں تو ایک پین کے بیچ میں میں نے تھوڑا سا کوکنگ آئل لیا تھا کوکنگ آئل لینے کے بعد اب میں اس کے بیچ میں شامل کر دوں گی چاپ کیا ہوا لسن اچھا لسن کا جتنی بھی چائنیز ایٹم بنا لیں اس کے بیچ میں لسن کا بہت مزیدار فلیور آتا ہے مجھے پرسنیلی چائنیز کھانے بہت پسند ہے دیسی فوڈ سے زیادہ تو میں بہت شوق سے بناتی بھی ہوں اور بچوں کے ساتھ انجوائے بھی کرتی ہوں اور جیتی میرے پاس گھر میں جیسے ویجیٹیبل ایویلیبل تھی نا میں نے اتنی ہی گٹ کر دی ہیں کیونکہ دو گاجر تھی میرے پاس دو شملہ مرش ایک چھوٹا بندگو بھی کا پھول پڑا ہوا تھا ایکسٹرا کچھ میں نے نہ سبزیاں منگوائی ہیں نہ میں نے کٹ کی ہیں کیونکہ وہ پھر زائے ہی جاتی ہیں بچوں نے زیادہ نوڈلز سے شوق سے کھانے ہوتے ہیں تو جب میری لسن کا کلر گولڈن ہو گیا تھا تو اس کے بیچ میں میں نے شامل کیا چکن اچھا جب اس کے بیچ میں میں نے چکن کو شامل کیا چکن کو بالکل میں نے ہلکہ سا ہی گلانا ہے مطلب ہلکہ سا ہی فرائے کرنا ہے کیونکہ اس کو زیادہ گلانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اب اس کے بیچ میں سپائسی شامل کر دوں گی سپائسی کے بیچ میں ہیں کالی مرچیں نمک کٹی مرچیں اچھا کٹی مرچیں آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہے ہم لوگ ذرا تھوڑا سپائسی کھانا کھاتے ہیں تو اس لیے میں نے تھوڑی سیس میں کٹی مرچیں شامل کر دی چلی سوس میرے پاس ختم ہوا تھا تو اس لیے میں نے خالی چلی سوس اور سرکہ شامل کر دیا اور بلکل تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے کہ ذرا چکن تھوڑا سا گلجے اور جو مسالے ہیں وہ آپس میں اس میں ذرا راچ بس جائیں بہت اچھے طریقے سے اب میں اسے کر دوں گی تقریباً کور اچھے یہ میں دکھا رہی ہوں چکن کنیوب جو کنور کیوب ہوتا ہے نا چکن کا کنور کیوب وہ میں نے شامل کیا ہے اگر آپ کے پاس چکن پاورڈر ہے تو وہ بھی ڈال دیں وہ ہے تو وہ ڈال دیں اپشن ہے دونوں میں سیکچیز ڈال دیں اس کا بہت زبردست فلیور آتا ہے کیونکہ ہم لوگ بنا رہے ہیں چکن چومین چائنیز ڈیش ہے تو اس میں یہ جو لازمی ڈالتی ہیں اچھا جب میرا نا یہ چکن بہت اچھے طریقے سے گل گیا تھا نا تو اس کی بھی چھو پھر میں نے ڈال دی تھی ویجیز ایک اٹھے ہی ڈالی ہے میں نے بالکل بھی گاجر پہلے نہیں ڈالی گلانے کے لئے کیونکہ مجھے یہ کرنچی کرنچی سے سبزیاں ہوتی ہیں نا یہ بہت اچھی لگتی ہیں تو جب چکن میرا صحیح ہو گیا تھا گل گیا تھا تو جناب اس کے بھی چھو میں نے سبزیاں ڈال کے بہت اچھے سے میکس کی چکن کے ساتھ کہ اس کا جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رچ پس جائیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رچ پس جائیں آپس میں ابھے جائیں آپس میں اس میں دوسرے کا رچ پس جائیں آپس میں آپس میں میکس کی آپس میں شک hotی we ٹھے ہوگی آپس میں میکس کی چ Feng ٹھے ہو آپس میں میکس کی continental این تشترا موسیقا